پاکستانی چوبز انڈسٹی کے معروف اداکار فیروز خان اور ان کی سابقہ اہلیہ علیزہ سلطان نے بچوں کی حوالگی کے معاملے پر صلاح کر لی ہے یوٹیوبر آیاز بروئی کے مطابق فیروز خان اور ان کی سابقہ اہلیہ علیزہ سلطان نے بچوں کی حوالگی سے متعلق تمام معاملات بامی افام و تفیم سے تیہ کر لیے اس حوالے سے دونوں فریقین کے دربیان صلاح نامہ ہو گیا ہے صلاح نامے میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کی بیٹی فاطمہ اپنی والدہ علیزہ کے پاس رہے گی جبکہ ان کا بیٹا سلطان اپنے والد اور اداکار فیروز خان کے ساتھ رہے گا اس دوران والدین دونوں بچوں سے کسی بھی وقت پون یا ویڈیو کال پر بھی بات کر سکتے ہیں فیروز خان اور علیزہ سلطان اپنے بچوں کی صحیح سے متعلق تفصیلات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کے پابند ہوں گے جبکہ اداکار ہر ماہ کی تین تاریخ تک اپنی بیٹی فاطمہ کے مہانہ خرچ کے لیے پچھتر ہزار کی رقم علیزہ کو دیں گے جبکہ بیٹے کے تمام اخراجات فیروز خان ہی ادا کریں گے اس کے علاوہ فیروز خان کی جانب سے بیٹی کے مہانہ خرچ کے لیے دی جانے والی رقم میں سالانہ دس فیصد اضافہ بھی ہوگا مزید یہ ہے کہ بیٹی کے تعلیمی اخراجات بھی فیروز خان ہی ادا کریں گے اور امرجنسی کی صورت میں اگر کوئی خرچہ ہوتا ہے تو اس کی ادائیگی کے پابند بھی فیروز خان ہی ہوں گے اس کے علاوہ سلا نامے میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ خصوصی تہواروں پر والدین کو دونوں بچوں سے ملنے کی اجازت ہوگی اس کے علاوہ فیروز خان اور علیزہ اپنے بچوں کو بیرون ملک بھی لے کر جا سکتے ہیں فیروز خان اور علیزہ کے درمیان بچوں کے معاملے پر کبھی نہ اتفاقی پیدا ہوئی تو پہلے گھر میں معاملات ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے گی اگر بات نہ بن سکی تو دوبارہ عدالت سے رجوع کیا جائے گا اس کے علاوہ بچوں کی حوالگی کے معاملے پر سلا کے بعد جہاں فیروز خان نے اپنے بیٹے سلطان کے ساتھ اپنی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کی تو وہیں علیزہ نے اپنے انسٹراغرام اکاؤنٹ آرزی طور پر بند کر دیا ہے خیال ہے کہ علیزہ سلطان اور فیروز خان 2018 میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تھے اس جوڑے کے ہاں 2019 میں پہلے بیٹے سلطان جبکہ فروری 2022 میں بیٹی فاطمہ کی پیدائش ہوئی تھی تھا دو بچوں کی پیدائش کے بعد اس جوڑی نے راہیں جدا کرتے ہوئے ستمبر 2022 میں طلاق لے لی تھی